یہاں اتنے خاکے بن گئے اور تم کہتے ہو تحذیبوں کے ٹکراؤ حضور تو آئی تحذیبوں کے ٹکراؤ کے لئے ہیں تحذیبیں نہیں حضور آگئے ہم ان تحذیبوں پر تھوکتے بھی نہیں ہیں جن کو تم تحذیب کہتے ہو جن کو اپنی ماں اور بین کا پتہ نہیں ہے وہ کونسی تحذیب ہے جن کو خنزیر اور بکری کے فرق کا پتہ نہیں ہے وہ کونسی تحذیب ہے بوزدلو جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے دین کے لبادے بھی وڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستارے بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں سنو یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے میں میں تو پیر فقیر کے بارے میں بات کرتے ہی نہیں ہوں داتا صاحب کتنے بڑے پیر ہیں داتا صاحب نے پتہ کیا لکھا ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے صرف نبی کے بارے امام الانبیاء کے تو خلق سے اولیاء داتا صاحب کشف المعجوب ہے جی لکھی گال ہون گال کرو تسی جدو حضور تھی عزت تھی گال آوے تھی پھر کھڑا کوئی نہ ہوئے پھر وہ پی رہے پھر وہ اپنیاں جانا بچائے اپنے جناب ادارے بچائے اپنے خانکانا بچائے رسول اللہ کی تو سانس کی بھی کروڑوں سے کرونا پھر بھی اس کی ساری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتے کروڑوں سے کے بھی یہ تو عزتاتا صاحب نے صرف انبیاء کی بات لکھی ہے رہ گئی حضور کی بات تو خلق سے اولیاء اور فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانو فی علم ولا کرمی وکلہم من رسول اللہ ملتمسن غرفم من البحر اور رشفم من الدیمی وواقفونا لدیند حد من نکتت العلمی ومن شکلت الحکمی عیدت میں ترجمہ نہیں کر سکتا انبیاء دی عظمت دی وجہ دی امام بہسیری گل کتے جا کے کی تی کہ حضور دیشان کتے جا کے ہے اور میں سارے انبیاء اور رسول حضور سے یہ عرض کرتے رہے کہ حضور اپنے کرم کا ایک چھنٹا ہمیں بھی عطاف ہم وکلہم من رسول اللہ ملتمسن غرفم من البحر اور رشفم من الدیم یا آپ نے سمندر سے ہمیں ایک چلو عطاف فرما دی اے لفظ اے شیر ہوندہ نا دائیں بائیں حضور نے تو سنیا سی وہ سیری نو چادر دی تھی جیدے ویچ کوئی گل لون دی تھی حضور نے فرمانا سی وہ سیری ہے شیر کٹ دے تمہیں مقام رسول کا پتہ ہی نہیں ہے باتیں لوگوں کو اگر مگر کی کرتے ہو اگر مگر سے ناموس رسالت پر پیرہ تھوڑا ہونا ہے اگر مگر سے پیرہ نہیں ہونا پیرہ رسول اللہ کی عزت کا ایسی ہونا ہے جیسے صدیق اکبر نے پیرہ دیا جیسے فاروق آزم نے پیرہ دیا باقی رہ گئے حضور کا جلال تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ حضور کا جلال کیا تھا مولا علی راوی ہیں اس کے اب مولا علی کیا کہتے ہیں غزو خندق کی موقع پر جب رسول اللہ پیرہ دے رہے تھے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر پچیس ہزار کا لشکر خندر کے کنارے کھڑا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمر بن ابت ود کی طرح ہم اپنے گھوڑے دوڑا کر خندق کو عبور کریں اور مدینہ پاک پر حملہ آور ہو جائیں حضور پر حملہ آور حضور خود پھر تلوار پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور جب رسول اللہ بھی کھڑے تھے وہاں تو سورج غروب ہو گیا حضور کی زور کی نماز بھی قضا ہو گئی جب اثر کی نماز قضا ہو گئی تو محبوبے یہ بھی حضور کی رحمت اللہ علیہ وآمینی بھی ہے یہ بھی خلو کے عظیم ہے تم نے کونسا خلو کے عظیم کی مثالیں دیتے ہو مائی کھوڑا پھینکتی تھی اور تم یہ باتیں لوگوں کو سکھاتے ہو فلان کو معاف کر دیا وہ حضور کا اپنا حق تھا معاف کیا امتی کو حق نہیں بنتا کہ وہ حضور کی طرف سے خود منصف بن کے لوگوں کو معاف کرتا رہے یہ قیامت کو فیصلے ہوں گے کہ رسول اللہ نے کس کو معاف کیا اور کس کو معاف نہیں فرمایا ہم کون ہوتے ہیں حضور کی حق معاف کرنے والے اب جب سورج غروب ہو گیا تھا ذرا سنیں حضور کا دعا جلال کیا تھی یہ میں اس لیے سامنے پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بھائی جو ہم باتیں کرتے ہیں نا وہ غیرت والی باتیں لوگوں کو عظم کیوں نہیں ہوتی وہ چاہتے ہیں کہ فرانس حضور کے خاکے بھی بنائے اور ہم مضمت کر کے فارع ہو جائیں اور ان کے اندر اتنی غیرت ہو کہ ان کے صدر کے خلاف بات ہو تو وہ اپنا سفیر واپس بلا لے عالم ہے تُسا کی حضور دا کلمہ پڑھے آ او پچپن ملکو یا چھپن ملکو اے دا ایک جواب دے ہو تُسا رسول اللہ دا کی کلمہ پڑھے آ صرف انہیں اتنی گل کی تھی ادھا صدر دا دماغ خراب ہے ادھا صدر دا دماغ خراب ہے اردگان اے گل کی تھی انہیں غیرت آئی انہیں اپنا سفیر بلا لے آ تے رسول اللہ تے تے گھردے بھی انہیں خاکے بنائے تُسا کی غیرت کی تھی اور جیڑے غیرت دا سی سبق دین دیا تُسی فرانس دے خلاف ساڑھے مسیدہ دے حملے کرنے ہو علماء دے تُسی جلوس بند کی تے نہیں جی اجازت نہیں ہے علات نہیں ٹھیک یہود و نصارت یہ جنٹی کی تھی تُسا چوڑی بار بھیجی اور تُسا چوڑی بار بھیجی اور پھر تم نے اس پر فخر بھی کیا تم نے اس پر فخر بھی کیا ہمیں حضور کی غلامی پر بھی فخر ہے اور ممتاز قادری کے عمل پر بھی فخر ہے غازی زہیر کے عمل پر بھی فخر ہے اور غازی عبداللہ کے عمل پر بھی فخر ہے کہ اس نے گستاق کو پکڑ کر ایسے گردن کھٹ دی اس پر بھی ہمیں فخر ہے اور فرانس کے اندر جو کچھ مسلمان اپنی بسات کے مطابق گستا خان کے خلاف کر رہے ہیں ہمیں اس پر بھی فخر ہے ہمیں اس پر بھی فخر ہے ہمیں اس پر فخر ہے ہم ان کے ساتھ ہیں تم گستاک کو چھوڑ کر کہتے ہیں ایک چھوٹے سے گروہ تھا اور ہم نے اس کو اندر کر دیا اور چوڑی کو چھوڑ دیا تم نے اس پر فخر ہے اور اس فخر پر قیم رہنا دنیا میں بھی قیم رہنا ہے تم نے اور قبر میں بھی قیم رہنا ہے کل حشر میں بھی تم نے اس پر قیم رہنا ہے اور ہم دنیا میں بھی قیم کھڑے ہیں کہ ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہم تمام غازیان اسلام کے ساتھ کھڑے ہیں آجی تمام محافظان ناموس رسالت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس پر فخر ہے اور ہم کل قبر کے اندر بھی ہم اس پر فخر ہے اور کل قیامت والے دن تو پھر بات ہی رسول اللہ کی ہے حضور کا جلال دیکھیں حضور کا جلال دیکھیں حضور نے کیا فرمایا جب سورج غروب ہو گیا تو مولا علی کہتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم الخندق ملا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونی عن صلاة الوسطہ حتی غابت الشمس مولا علی فرما دیں جب سورج بلکل قریب جا پہنچیا اور غروب ہونے کے جب قریب ہوا تو حضور نے اس وقت کیا فرمایا یا اللہ انہوں نے ہمیں اثر کی نماز نہیں پڑھنے دی اب ان کا کیا علاج ہے یا اللہ ان کے گھر بھی ان کی قبرے بھی آگ سے بھر دے یہ بھی تو بتاؤ نا خلو کی عظیم یہ بھی لوگوں کو بتاؤ کہتے ہیں حضور نے یہ جملہ فرمایا وہ در سورج غروب ہو گئے تو یہ بھی بتاؤ کہ رسول اللہ نے کیا بات فرمائی پھر اس موقع پر یہ تم نے حدیثیں سنائی ہوتی نا تو کسی کافر کی جررت نہیں تھی کہ وہ حضور کے بارے میں بات کرتا ہے